جی تو کیا چل رہا آج کل یار میں نے کل ویڈیو بنائی نہیں بنانے کا ٹائم نہیں ملا نہ اپلوڈ ہو سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑا بیزی تھا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بیزی کس چیز میں تھا یار میں بیسیکلی کام کرنا سٹارٹ کر دیا میں نے اپنے ویلوگز کے اوپر تو آپ کو بڑے مزے کے ویلوگز ملیں گے اس چینل کے اوپر اور ٹینشن نہیں لینی بس آپ سبسکرائب پر دیں میں کہتا ہوں آج سارے ہی مل کے سبسکرائب پر دو کیون ہیں تو بھائی جان سبسکرائب کے بٹن کے پر بیٹھ جاؤ اور اس کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن بھی دباؤ تاکہ بھائی میری بھی تو زندگی ہے مجھے بھی تو زندگی جینے کا مزا ہے نا تو جناب اس ویڈیو کے اندر یار میں آپ کو بتانے لگوں کہ اگر سبسکرائب سبسکرائب کے بعد میں کہنے لگوں کہ اگر آپ نوٹ ریکمنٹ ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھائی دو دفعہ آئی اس اس بی سے نوٹ ریکمنٹ ہو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی لگی تب بھی چلتی رہی گی جب آپ وای اس اس بی سے نوٹ ریکمنٹ ہوگے لیکن تھوڑا سا سوس ہوگا ویسے نوٹ ریکمنٹ کیوں میں بڑی دیر پرانے کی بات کہ میں دو دفعہ آئی اس اس بی سےrauen ہوں بیا ہے لیکن اس بات کو گزرے ویسے غریباً تین سال گزریں گے جب میں ع derivative سے دوسری دفعہ نوٹ ریکمنٹ ہوا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی روک گئی ہے بلکہ زندگی چل رہی ہے ہمیں یوں لگتا ہے ہم جو کر جو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہمارا جو ہمارا جو کھانے پلانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پتا ہمارے لئے کیا سوچ ہے یا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لئے کیا پلانڈ آگے کے لئے لیکن آپ اگر نوٹ ریکمنٹ ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ ٹرائے کریں جب تک آپ کے پاس چانس ہیں آپ ٹرائے کرتے رہیں لیکن میں نے آپ کو ایک ٹپ بتائی تھی کہ آپ کب کرنا ہے اگر پہلی دفعہ آپ نوٹ ریکمنٹ ہوئے تو دوسری دفعہ آپ نے بڑی جلدی نہیں تیاری کر لینے بلکہ آپ کو ٹائن دینے آپ کو کوئی دو سال لگاؤ اپنے آپ کے اوپر اپنی صحت کو امپروف کرو اپنی چیزوں کو امپروف کرو اپنی باڈی لینگویج کو امپروف کرو اپنے کو امپروف کرو سارے کے ساری چیزوں کو دیکھو تب ہی آپ جا کے دوسری دفعہ ایسس بھی اچھے طریقے سے کر پاؤ گے اور کلیر کر لوگے اگر آپ جلد بازی کر لوگے تو دوسری دفعہ کا چانس بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ فیل ہوتے ہیں تو ہمیں دوسری دفعہ کا چانس لینے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی جتنی محنت ہم نے پہلے کی ہے اس سے کئی کنا زیادہ محنت آپ کو دوسرے چانس کے لیے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکشلی ہے کیا اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو سیریس چیز دیکھئے ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ دو دفعہ ایسس بھی سے نوٹ ریکمنٹ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنے انٹر میڈیر کے بحاف کے اوپر دوبارہ آپ ایسس بھی نہیں دے سکتے جب تک آپ کی سکسٹین یورز کی ایڈوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اپنی سٹڈی کو موون کرنا پڑے گا اور سٹڈی کو موون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دوبارہ سے اپنے اسی ٹریکیو پر آ رہے ہیں جس ٹریکیو پر آپ سے اپنی پہلے بارہ سال کی تعلیم حاصل کی تھی لیکن یقین جانئے کہ آگے کی سٹڈی جو ہے وہ کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے ٹیچر کے آدمی ہوتا سارا کا سارا سینریو تو وہ لوگ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں جو تھوڑا سے بیک گراؤنڈ ریجن سے بلونگ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ یونیورسٹی سٹارٹ کریں اگر آپ دو دفعہ اسیس پیسے نو ٹریکمنٹ ہو گئے یا ایک دفعہ ہوئے تو ایٹ پلیس آپ اپنا کام کریں ٹھیک ہے اپنا کام کریں تو سیمبل سی چیز یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی ہرننگ کریں پار ٹائم جوب کریں کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کوئی بزنس سٹارٹ کریں کچھ بھی کریں لیکن اپنے ٹائم کو ضائع مت ہونے دیں ٹھیک ہے پریشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر اتنے لوگوں میں آپ کا نام آ رہا ہے جو نو ٹریکمنٹ کی لیشٹ میں شامل ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دوبارہ اچھے دلیگے سے محنت کریں دوبارہ اچھے دلیگے سے خود کو پریپیر کریں اور ٹائمٹ کریں دوبارہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ پڑھنا پڑھے گا اب یہاں بھی کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اب پڑھنا ہے تو ہمیں فیز دینی پڑھے گی دیکھئے سیمبل چیز یہ ہے کہ پاکستان میں آپ اگر بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہونر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ڈگری بعد میں پہلے ہونر یعنی کہ ابیو سمیلی جی کے ڈپلوما آپ کریں ڈپلوما میں آپ کا پریکٹیکل ورک ہوگا ڈپلوما میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو آپ کی پریکٹیکل فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ہیلپ آٹ کرنے والی ہیں ڈگری کرنا بھی ایک اچھی بات ہے لیکن ڈگری جس طرح کا ہمارا جو ایجوکیشنل سیکٹر کا جو پڑھانے کا طریقہ یا جو ایجوکیشن کے جو پری ریک ہے یا کورس آؤٹ لائنہ وہ اس طرح سے ڈیزائن ہی ہوتی کہ ہم انڈسٹری میں جا سکیں اب انہانگی کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں میں جس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں اس یونیورسٹی کا انٹرنیشنلی طور کے اوپر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے مطلب چلیں چھوڑیں وہ الگ بات ہے میں کسی کو کیوں بلیم کروں لیکن آپ جو بھی فیصلہ کریں بڑے دھیان سے کریں بڑے سوچ سمجھ کے کریں اور میں آپ کو ایک امپورڈن چیز میں بتانے لگوں بڑے دھیان سے سنیے گا جب بھی آپ کسی بڑے سٹیپ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہوں یا کسی بڑے سٹیپ کو لینا چاہتے ہوں یا کسی بڑے سٹیپ کے اوپر خود کو فولو کروانا چاہتے ہوں استخارہ ضرور کیجئے استخارہ آپ نے خود کرنا ہے کب کرنا ہے خود کرنا ہے اب ہمارا جو مائنڈ سٹ ہے نا بیسیکلی استخارے کا وہ یہ ہے کہ یار خواب آجے گا ہم دعا پڑھ کے سوچیں گے ہم کروالے کے دیکھیں استخارہ یہ چیز نہیں ہے استخارہ بیسیکلی ایک دعا کا نام ہے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے جب کوئی انہیں بڑا کام کام کرنا ہوتا تھا یا بڑے مشن کے اوپر جانا ہوتا تھا یا بڑی رسپونسیبلیٹی ہوتی تھی تو دعا میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں دعا بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے مانگ دیتے ہو کہ یہ اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اگر اس میں میرا فائدہ ہے اس میں میرا نفع ہے اگر اس میں میرا بہت اچھا فیوچر ہے تو اس کام کے ہونے میں اور اس کام کام کے کرنے میں مجھے کوئی پریشانی کوئی دکت کوئی تکلیف نہ آئے ٹھیک ہے تو میری مدد فرما کہ میں اس کام میں نکل جاؤں آگیا اگر ایک کام میرے لئے فائدہ مند ہے لیکن اگر ایک کام میرے لئے سود مند نہیں ہے میرا کام اگر میں یہ کروں گا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تو اس کام کو میرے سے دور کر دے تو اللہ تعالیٰ ایسی اصباب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کے لئے پھر اسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب کوئی چیز آپ کے کام کی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ہی آتی ہے اگر کام کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حور الرحیم ہے وہ اس کے بہت سارے خزانے ہیں بے شمار خزانے ہیں تو وہ اپنے خزانے سے ایسا کوئی سبب ضرور پیدا کر دے گا کہ وہ چیز آپ سے دور ہو جائے گی جو آپ کے فائدے میں نہیں ہیں دعا کیجئے نماز پڑھئیے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری مدد ملے گی تو باقی استخارہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ویڈیو بھی آتی رہیں گے لیکن آپ اگر ابھی تر سبسکرائب نہیں نہ کیا تو کر لو سبسکرائبر ویڈیو کو لائک کرو اور دوسرا یہ ہے کہ یار میں لوگ شروک سارٹ کروں گا تو برپور سپورٹ چاہیے تو ٹینشن نہیں لینی شکل میلا یوں ہی لگا رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ